موسیقی ویکسین سے کس طرح کی سمجھ سے آئے ہو چکی ہیں اگر آپ اتحاس میں دیکھیں تو آپ کو ساف سمجھ میں آئے گا انیس سو چھہتر میں امریکہ میں سوائن فلو پھیلا تھا سوائن فلو ویکسین جو ہے اس سے قریب پانچ سو لوگوں کو گلین بیری پرالیسس ہوا تھا سوائن فلو کی ویکسین سے پچیس لوگوں کی موت ہوئی تھی پیڑتوں نے معافضے کے لیے امریکی سرکار پر مقدمہ کیا تھا دوسرا ہندوستان کا کیس ہے آپ کو بتاتے ہیں ایچ پی وی ویکسین جو ہے ایچ پی وی ویکسینیشن ٹرائل ہوا جس پر سپریم کورٹ نے روک لگائی آندر پردیش اور گجرات میں آدی واسی لڑکیوں پر اس ویکسین کا ٹرائل ہو رہا تھا چوبیس ہزار لڑکیوں پر ٹرائل شروع کیا گیا تھا سرویکل کینسر سے جڑی ویکسین کے لیے یہ ٹرائل ہوا تھا ارنیتک اور انوچت پرکریا اپنارے پر سوال اٹھے ملٹی نیشنل دوا کمپنیوں کی ویکسین کا یہ ٹرائل تھا جس میں آئی سی ایم آر نے اس ٹرائل کی بھی اجازت دی تھی یہ آئی سی ایم آر کے ساتھ کیا جا رہا تھا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور میں ہوں نقمہ سب سے پہلے آپ کو بتا دے کوئی کووڈ سنکربن جس طرح سے لگاتار بڑھ رہا ہے اس میں تمام لوگوں کو جل سے جل ویکسین کا انتظار ہے اور اس بیچ میں جب یہ بات سامنے آئی کہ پندرہ اگستک کووڈ کی ویکسین بنانے کی بات اب سامنے آ رہی ہی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ پندرہ اگستک ویکسین تیار ہو جائے گی تو اس کے اوپر وپکش نے اور وشیچ اگیوں نے سوال اٹھائے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ سرکار کو راجنیتی کلاب پہنچانے کے لیے دباو میں ہے آئی سی ایم آر کہ ویکسین کی جلدبازی کہیں جان پر بھاری نہ پڑ جائے کیا ویگیانک پرکریا پر راجنیتی کلاب بھاری پڑ رہا ہے کیا ویکسین کی جلدبازی میں آئی سی ایم آر کی ساکھ جو ہے وہ دعو پر لگ رہی ہے اور کیا انتراشترے مانکوں سے پرے جا رہا ہے آئی سی ایم آر یہ بھی بڑا سوال ہے کہ تمام جو نیم قانون ہیں وہ اس پر مانے گئے ہیں یا نہیں آئی سی ایم آر کا اس کے اوپر ایک جواب بھی آیا ہے آئی سی ایم آر کا جو جواب ہے وہ آپ کو بتا دیں آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ وپکش اور میڈیکل وشیش اگیوں دوارہ اٹھائے گئے جو سوال ہیں اس پر جو صفائی دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آئی سی ایم آر پندرہ اگست تک کورونا کی ویکسین بنانا چاہتا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بن ہی جائے گی لیکن پہلے اسی طرح کی بات سامنے آئی تھی اب آئی سی ایم آر یہ کہہ رہا ہے کہ ویکسین بنانا چاہتا ہے اور جو تمام بیوراکرسی یا لال فیتہ شاہی جیسے ریٹیپزم کہتے ہیں وہ ہے اس کو ہم ختم کر کے جل سے جلد ویکسین جو ہے اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں لیکن تمام سوال بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو جلدبازی ہے کیا اس میں تمام احتیاط پورے کیے گئے ہیں یا نہیں میرے ساتھ جڑ رہی ہیں ڈاکٹر میرا شیوہ اس پر چرچہ کے لیے اور آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر میرا شیوہ جو ہیں وہ کوارڈینیٹر ہیں انیشیٹیف فور ہیلتھ آنڈ ایکوٹی ان سوسائیٹی ہمارے ساتھ بھبنیشور سے جڑ رہے ہیں جگنات چاتر جی جو کی ہیلتھ ایکٹیویسٹ ہے اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر اجیت جین نوڈل آفیسر ہے کووڈ نائنٹین راجیو گاندی سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل دلی سے اور ڈاکٹر راکیش ورما جو اڈیشنل دیریکٹر ہے ڈاکٹر راکیش ورما بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن ڈاکٹر اجیت جین آپ سے سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ جو سوال بششگیوں نے اٹھائے ہیں آئی سی ایم آر کے اس دعوے پر جس پر آئی سی ایم آر اب صفائی دے رہا ہے کہ وہ پندر اگست تک بنانا چاہتے ہیں کتنے لمبی لمبے عوضی تک ٹرائل اور جانچ تمام احتیاط کیے جاتے ہیں اس کے پہلے کی ویکسین اتاری جائے بازار میں اور لوگوں کو دی جائے یہ بیسی کے لئے ایک انکٹیویٹڈ ویکسین ہے جس کی یوں تو ہی تیم آفیس کی ٹرائل کمکلیت ہونے کے باقی ہی ہونے کے اوپر کام میں لیتے ہیں بہت یہ کی امرجنسی وڈا سیٹویشن ہے اس میں کچھ سٹرس کو سپیڈ اپ کیا لیا تاکہ یہ ویکسین جلدی لائے جا سکے تو ایک ایک ایسی ام آر is wishing to have this vaccine by 15 کارا ڈاکٹر اجید جین is icmr only wishing to do it اور اس میں جتنا سمیہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا جو سیفٹی نورمز ہونے چاہیے وہ کامپرمائز ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر اتنی جلدی ہو سکتا ہے تو پہلے اتنی سمیہ کیوں لگتا ہے کتنے لوگوں پر ٹرائل ہونا چاہیے کتنے مہینوں تک ٹرائل ہونا چاہیے آگے میں اس پر بات کروں گی کہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جلدبازی میں ویکسین جب اتاری جاتی ہے تو کتنی گھڑ بڑیاں بھی ہوتی ہیں جب تک اس کے تمام سواس سے جڑے کیا کیا نقصان بھی ہو سکتے ہیں ویکسین میں یہ باتیں سامنے نہ آ جائیں تو آپ لوگوں کے دماغ میں وششگیوں کے دماغ میں جب یہ بات سامنے آئی کہ پندرہ اگست تک ویکسین آ جائے گی تو کیا بڑا خطرہ اور کیا بڑے سوال ہیں اس پر موٹے طور پر جو تینوں فیزیز کی ٹرائل ہے وہ کنڈیکٹ ہونا تھوڑا سا ضروری ہے اور یہ اتنے شورٹ پریئیڈ میں ہو پائے کہ اس کے اوپر لوگوں کے قوششنز ہیں اور آئی سی ایمار ان کو آنسر بھی کرے گا اور یہ کرنے کے بعد ہی یہ ویکسین لانچ کی جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر میرا شوا آپ نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے آگے کی بڑی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ کیا گھڑ بڑیاں ہو سکتی ہیں ویکسین میں ویکسین جو ہے اس بیماری کا کہ سبھی سوالوں کا جواب ہے ویکسین کی جو بات ابھی سامنے آئی اس کے اوپر کس طرح کے سوال اٹھنے ضروری ہیں کیا خطرہ سامنے دیکھتا ہے سب سے پہلے تو ایکسپورٹ بھی بولتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ویکسین سیف ہوگی اور ویکسین ایفیکٹی ہوگی اور کتنی بار اس کا بوسٹر دینا پڑے گا اگر ایفیکٹی ہوئی وائرس نیوٹیک کر سکتا ہے کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ بنانے پڑے گے پتہ پرشن بہت ہیں اس کے ساتھ یہ بھی پرشن ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لئے بہت ڈیفرنٹ چیزیں کرنے کی جرورت تھی ویکسین ان میں سے ایک ہے ہرڈ ایمیونٹی وغیرہ اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں تو اب یہ جو ویکسین کا فاس ٹریکنگ کا جو مدہ ہے concern اس میں اس لیے ہے کہ ICMR نے نیشنل ایتیکل گائیڈ لائنز فور بائیو میڈکل ریسرچ بڑے لنبے پروسس کے ساتھ بنایا نیشنل گائیڈ لائنز فور بائیو میڈکل ریسرچ آئی سی ایم آر کا اب اس میں سے اب یہ فاس ٹریک کر کے اپنی گائیڈ لائنز سے ہٹ کے اگر بات ہو تو جو لوگ ایتیکل گائیڈ لائنز میں بلیو کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا دماغ تھنناتا ہے دوسری چیز یہ ہے آپ ابھی assume کر کے چل رہے ہیں کہ it is going to be effective and safe because you do phase 2 trials جب phase 1 trial کے result آ چاپے ہیں اور phase 3 trials اس کے بعد ہوتا ہے ہماری اگلی concern یہ ہے تو ابھی assume کر دیا کہ it's going to be safe, effective, wonderful and it's going to be launched on 15 the concern is اس میں لکھا ہے کہ ان کے ICMR obviously it's being done because of you know اوپر سے ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے highest level it is going to be monitored تو مطلب آپ کو clearances fast دینی ہے چاہیے آپ کو دینی چاہیے کیونکہ اگر ایتیکس کمیٹی اس میں gaps فائن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ملنا چاہیے clearances تو انکو در کے مارے دینی پڑے گی DCGI فیس 3 clinical trials کے لئے وہ بھی clearances دیں گے کیونکہ انکو بھی لگے گا کہ order اوپر سا آئے کیا آپ don't delay آپ کو لگ رہا ہے کہ دباب ہے ICMR کے اوپر بھی مگر یہ جو بولا ہے کہ highest order پہلا letter پڑھئیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر at the highest level it is being monitored what does it mean that means and they saying that licenses وغیرہ کو delay نہ کرنے کے لئے تو اگر delay کرنے کی جو رورت ہے are you saying bypass that what is it that you are saying اور میری دو اور major concerns ہیں یہ ki اس کے basis پہ اگر یہ launch ہوتی ہے تو thousands and millions of people will get a vaccine جس کے efficacy اور safety کے اوپر کتنے لوگوں کے دل میں اور دماغ میں پرشن ہوں جی تو efficacy یعنی کہ کتنا زیادہ یہ کامیاب اور کارگر ہے دوسرے کی کتنی یہ سرکشت ہے اور یہ کن لوگوں پر ٹرائل ہوگی پہلے دباب میں رہتے ہیں vaccine لانے کے تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے کہ کس طرح سے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے vaccine اور اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں کیا concern رہے یہ نیا وائرس نہیں ہے یہ جو SARS کے روپ سے بہت دنوں سے ستا رہے ہم اور بہت دنوں سے دس سال کے اوپر اس کے اوپر vaccine لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے مگر یہ سفل نہیں ہو پایا ہے اس لیے کہ یہ vaccine جو بھی نکلا ہے وہ یہ مدرے دیتے ہیں اس کے بہت سارے بہت serious adverse effects ہوتے ہیں اور vaccine کی لا کامیابی بھی ایک مدہ ہے تو اگر اتنے دنوں سے یہ vaccine نہیں لا پائے یہ لوگ تو یہ 45 دن میں کیسے vaccine ہو گیا ہے اور بھی بدے ہیں جیسے کہ Dr. Meera Shiva نے بتا کی وائرس ہر وقت میوٹیٹ کرتا اور اس بیماری کے بارے میں WHO جو بہت پہلے سے کہ چکا ہے جو natural antibody ہے وہ بھی protect نہیں کر سکتا ہے یہ vaccine antibody کیسے protect کرے گا یہ سوال ہمارے جیسے جیسے سوال بھی آپ سے سمجھنا ضروری ہے کہ vaccines جو ہیں وہ سبھی بیماری کا بہت ہی safe علاج نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس کے اوپر بہت چرچہ بھی ہوئی ہے کہ تمام vaccine یا کتنے طرح vaccine کتنا vaccine ضروری ہے کیونکہ اب covid کے بعد یہ بھی چرچہ چل رہی ہے اس کے بعد آپ travel کرنے کی اجازت ملے گی پر 1979 میں آپ کو vaccine کا adverse reaction ہوا تھا اور آپ لگاتار اس کے بعد اس پر بات کرتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں رسرچ آپ کرتے رہے ہیں اور لکھتے رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ سنشیپ میں اس کے بارے میں بتائیں کی vaccine بھی ایک دم safe ہو جو کی میرا شیوہ بھی بھول میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی vaccine safe نہیں ہوتی کیونکہ اسے safe بنانا ناممکن ہے اور اس کے ingredients جیسے ہیں پروسیس جیسے ہیں اس کی reaction ہوتی ہی ہے تو یہ خالی ہم لوگ انسیور کر سکتے ہیں کہ یہ جو reaction ہے یہ 1% یا ایسے اس میں سمیت رہے لیکن یہ جو سمیت رہتی ہے اس لئے نہیں سمیت رہتی کہ 1% سے کام لوگ افت ہوتے ہیں اس لئے سمیت رہتے ہیں کہ doctors ریکٹین reaction report نہیں کرتے ہیں اور اگر کرتے بھی اس پر کوئی بھی action اس پر لیا نہیں جاتا ہے جی تو اس لئے یہ جو اور میرا بھی آپ سے بتائیں کی میرا personal experience تو میں پچھلے 41 years سے بھوگت رہا ہوں اور میرے جیسے بہت ہے جی آپ تو کس چیز کی vaccine پڑی تھی جگرنا چیٹر جی کس چیز کی vaccine کا adverse reaction ہوا تو کیا reaction تھا MMR vaccine تھا اور اس کا reaction جو تھا یہ ہی بھول سکتے کہ whole body disorder تھا میرا میرا اپر ایک پورا spectrum of adverse effects کا spectrum دکھائی دیا جو جو کنٹرول کرنا بہت کتھن تھا اور مجھے اس کے لئے Ayurveda homeopathy naturopathy سب کی مجھے مدد لینی پڑی اور اس لئے شاید آپ اس کے اوپر بتا پائیں گے بطور ایک ڈاکٹر جو جگنا چیٹر جی بتا رہے ہیں کہ MMR vaccine adverse reaction ہوا تھا اور وہ بھگت چکے ہے اس بات کو کیا doctors جب vaccination اتنی عام چیز ہو گئی ہے بہت فائدہ بھی بہت ہوا ہے بڑی سارے بیماریوں پر پر بھی کیا گیا ہے لیکن تمام vaccine سے کچھ نا کچھ adverse reaction ہوتا ہے کیا لوگوں کو اس کی جانکھاری دی جاتی ہے ایک چیز جو میں کلیر کرنا چاہوں گا یہ جب Ebola pandemic آتا Ebola epidemic اسی وقت سے WHO has announced about it یہ ساتھ طریقے کے SARS viruses جو کبھی pandemic لا سکتے تو 2017 اس کے اوپر ریسرچ وقت چل رہا ہے vaccine پہ diagnosis پہ اور medicine پہ اس وقت Oxford University Estrogenica کے collaboration کا اندر phase 3 trial میں ہے اور US National Institute of Infectious Diseases یہ Pfizer company کے ساتھ میں 3rd phase کی trial پہ ہے جیسے 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 میرا سوال کچھ اور تھا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اور بھی جو vaccine ہوتے ہیں جیسے جیسے جگنا چیٹر جی پتا رہتے کہ MMR کی vaccine کا adverse reaction ہوا تھا میں اور بھی دوسری اس پر آؤ گی کی کس طرح کی reactions اور ہوتے ہیں ڈاکٹر راکیش ورمہ ہمارس جڑ گئے ہیں ایڈیشنل ڈیریکٹر جو ڈیریکٹر جنرل آف ہیلت سرورسز میں ایڈیشنل ڈیریکٹر ہیں ڈاکٹر راکیش ورمہ آپ ہم تک بلکل نہیں آ رہی ہے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں ہم کوشش کریں کہ لائن ٹھیک ہو جائے آپ دیکھ رہے ہم لوگ اور ہم سوال پوچھ رہے ہیں ویکسین پر کتنی سرکشت ہے ویکسین جس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ 15 اگست تک ویکسین بازار میں ایک سوائن فلو کی لانے کی کوشش کی جائے سب سے پہلے ڈاکٹر ویش ایک مہام آرہی سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ لائن پروبلم میں کوشش کریں گے کہ آپ فون لائن سے سمجھ پائیں جب تک میں بتا دوں کہ آئیس ایمار ظاہر ہے اور اس کے اوپر بھروسہ ہے لوگوں کا سوال اٹھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کی ویکسین سے کس طرح کی سمجھ سیائے ہو چکی ہیں اگر آپ اتحاس میں دیکھیں تو آپ کو ساف سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے میں آپ بتا دوں امریکہ کی کہانی کتنی سرکشت ہے ویکسین انیس سو چھہتر میں امریکہ میں سوائن فلو پھیلا تھا سوائن فلو ویکسین جو ہے اس سے قریب پانچ سو لوگوں کو گولین بیری پرالیسس ہوا تھا جو اس کی ویکسین تھی سوائن فلو کی ویکسین سوائن فلو کی ویکسین سے پچیس لوگوں کی موت ہوئی تھی پیڑتوں نے محافظے کے لیے امریکی سرکار پر مقدمہ کیا تھا یہ جو جانکاریاں ہیں وہ تمام جگہ پہ ہیں پلک پلک پلٹ فورم پہ سی بی ایس سکسٹی منٹ ویت مائک واللس نام کا شو آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جس میں پیڑت ایک پیڑت محلہ کا تو انٹرویو ہے جن کو نروز ڈس آرڈر ہوا تھا دوسرا ہندوستان کا حس آپ آپ کو بتاتے ہیں HPV vaccine جو ہے اس کی کیا human papilloma virus اس کی vaccine کی 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 یہاں پر کیا ویواد اس پر ہوا تھا HPV vaccination ٹرائل ہوا جس پر سپریم کوٹ نے روک لگائی آندر پردیش اور گجرات میں آدی واسی لڑکیوں پر اس vaccine کا ٹرائل ہو رہا چوبیس ہزار لڑکیوں پر ٹرائل شروع کیا گیا تھا cervical cancer سے جڑی vaccine کے لیے یہ trial ہوا تھا انیتک اور انوچک پرکریا اپنا پر سوال اٹھے ملٹی نیشنل دوا کمپنیوں کی vaccine کا یہ trial تھا جس میں ICMR نے اس trial کی بھی اجازت دی تھی یہ ICMR کے ساتھ کیا جارہ تھا vaccine کے استعمال کے بعد کچھ موت ہوئی تھی بعد میں یہ افصاف ہوا کہ شاید اس کی سیدھی وجہ نہیں تھی یہ موت لیکن سواست پر اثر پڑا نیانترت clinical trial پر Supreme Court ناراض ہوا تھا ناراض گی ظاہر کی Supreme Court DCGI کی اجازت پر روک لگی تھی ڈاکٹر میرا شیوہ اس طرح کے معاملے ہمارے سامنے ہیں اگر ہم ہم دستان کی بات کریں تو HPV vaccine کی جو trial ہوئی tribal لڑکیوں پر آندھرا میں اور گجرات میں یہ بھی بڑا سوال کھڑا کرتی ہے کہ غریبوں پر کیا جو گینی پگ ہیں غریب دیشوں پر ابھی بھی چاہے آفریکا کے دیشوں چاہے یہ ساؤتھ امریکا کے دیشوں یہاں پہ trial ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں انایتھک ہے big pharma companies کی سانٹھ گاٹ رہتی ہے یہ تو بات ہے کی اگر ethically clinical trials کیے جائیں گے جو ہماری you know health priorities کے لئے تو بات الگ ہے آپ یہ جو HPV اور ان کا جو بات کریں تھی Dr. Ranjit Raul Chaudry committee form ہوئی تھی to look at clinical trials new drugs and banning of drugs ہاں کافی recommendations دیئے تھے یہ سب چیزوں کو اس میں رکھتے ہوئے کیونکہ deep concerns کی informed consent اگر لوگ نہیں سمجھتے اور آپ ان سے تھپا لگوا لیتے اور لے لیتے ہو کیونکہ ابھی یہ جو COVID-19 کے vaccine کی بات ہے آپ اتنے short period میں ان کو کیا بولوگی کیا وہ سمجھیں گے will it be informed consent informed consent کے اوپر بہت سمجھا اس کے اوپر ہوئی تھی دوسرا یہ ہے کہ اگر بیچ میں gaps ہوتے ہیں اور violations ہوتے ہیں کیا کلچنہ اگر اس کے بارے میں بولے تو اس کو gag order ملے گا concern ہے کیونکہ اگر آپ بول رہے ہیں fast tracking کریے licenses جلدی دیچئے وغیرہ کریے clear کریے تو اگر بیچ میں کچھ کہنا بھی چاہے بولنا چاہے کیا ان کو آپ اوپر gag order لگائیں گے دوسرا اس basis پہ یہ vaccine اگر جو بھی کچھ آپ 15 کو اگر جب ہی بھی آپ launch کرنی بات کرتے ہیں اس کے basis پہ آپ اس کو mandatory بنانا چاہیں گے کیونکہ مارکٹ جو ہے vaccine کا بہت بڑا ہے کرونوں کرونوں لوگ ہیں کیونکہ جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائیاں جو ہوتی ہوں بیمار لوگوں کو ملتی ہیں اس میں آپ کے سب لوگ درے پڑے ہیں psychosis کیا psychosis اتما ہے کیونکہ اگر آپ public health کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں budget بنانا public health system strengthen کرنا جو doctors nurses اور جو staff ہیں to their basic PPs to oxygen availability equipment availability diagnostic availability number salary آپ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ vaccine کی سب چیز کی دوا ہے یہ ماانکے چلنا کیونکہ ابھی اگر نکلتے ہیں اور چاہتے ہیں اور ایک ایک اشتاہ زیادہ اور دیچہی it's a different story but even experts have said it's not sure it may not work جو ڈاکٹر بیرہ شیوہ سوال اٹھا رہی ہے اور بار بار آپ کو اس کو بوسٹر دینے کی اگر ضرورت پڑتی تو ان سوالوں کا جواب ہے کیا کہ بار بار اس کے بوسٹر دینے کی ضرورت ہوگی کتنی یہ ایفیکٹیو ہے اس کے ٹرائل میں کتنا سمیں لگنا چاہیے سیف ہے یا نہیں سیف ہے یہ سب جانکاریاں سامنے آئیں کن پہ ٹرائل ہوگا بارے جگہوں کا چناب ہوا تھا جہاں پر ان کی سیمپل ٹرائل ہوگی ان کے اوپر بتائیں زرہ سے کیا اپ ڈیٹ ہیں کیا مجھے سن پا رہی ہیں ٹھیک سی ہے آپ بہلکل سن پا رہی ہوں ساف یہ جو ویکسین ہے اس میں کوئی بھارت روش میں کچھ الگ الگ سینٹر میں اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے پہلے تو ویکسین بنتی کیسے ہے جو وائرس کے کمپوننٹس ہیں کچھ پروٹینز ہوتے ہیں کچھ آوٹر لیئر ہوتی ہے بلکل ان کو انیلائز کر کے ان کا کلچر کیا جاتا ہے ان کو یہ کوشش کیا تھے کہ وائرس تو رہے لیکن اس کی مارک شمتہ نہ ہو اس کی ڈپلیکیشن کی شمتہ نہ ہو اور اسے ہم باڈی میں ڈالیں اور باڈی اپنے آپ سے اسے ریاکٹ کرے تاکہ باڈی کو لے کہ ایک وائرس آ گیا ہے لیکن وائرس زندہ نہیں ہے وہ وائرس مرت وائرس ہے ایفیکٹیو وائرس نہیں ہے کھول وہ باڈی کا انٹی باڈی بنانے کا دیفنج میکنیم کو ٹرگر کرتا ہے اسے وہ چالو کر رہا ہے تو یہ ویکسین جو ہے اس کو بنانے میں سٹیج ون سٹیج ٹو کے بعد ہیومن بینگز میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل ہونے کے بعد ان کو جس دن انجیکشن لگا ویکسین کا اس دن سے لے کے اگلے چھے ہفتے تک ان کی جانچ ہوتی ہے سارے پیرامیٹرز کی جانچ کی آتی ہے کی یہ ویکسین جو ہے اس کو کوئی نقصان تو نہیں کر رہی ہے ابھی جب اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کی بات ہو رہی ہے فاسٹ ٹریک کرنے کے بعد دیکھیں فاسٹ ٹریک کرنے میں دو الگ الگ آسپیکٹ ہیں ایک پیپر فاسٹ ٹریک اور ایک ٹرائل فاسٹ ٹریک تو کوئی ٹرائل فاسٹ ٹریک کی بات نہیں کر رہا ہے ٹرائل کیلئے منمم سمیں کتنا ہونا چاہیے سمیں 3 سے 8 مہاں کا سمیں لگتا ہے فاسٹ ٹیکنگ جو ہو رہی ہے وہ فاسٹ ٹیکنگ پیپر ڈیلے کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کی ٹیبل پہ وہ جو پرمیشن دے رہا ہے یہ پروسیزر کی بات کہہ رہا ہے وہ افسر وہ سرکاری کرمچاری یا ٹیکنیشن یا انویسٹیکیشن والا پیپر پر کو ڈیلے نہ کرے ابھی جو آئیسی احمان نے صفائی دی ہے ابھی جو آئیسی احمان نے صفائی دی ہے ڈاکٹر ورما وہ کیا ہے اب جب سوال اٹھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ پورا دیش چاہتا ہے کہ ایک ویکسین جلدی سے جلدی بن جائے تو اس کے لئے گول کی طرح سے ایک ڈیلائن دی گئی ہے لیکن وہ ڈیلائن یہ کبھی نہیں کہہ رہی کہ بغیر پورے ٹرائل کی ہوئے بغیر پوری سیفٹی ریگولیشن کے کوئی بھی دوا بھلے وہ ویکسین ہو یا کیا ہو وہ پبلک کو دی جائے گی ایسا کچھ نہیں کرنا اور دوسرے بات آپ کو بتاؤں میں یہ ریگولیشن کو دباو کے طور پر دیکھا جانا کیا غلط ہے کیونکہ اگر ڈیلائن ہے اور ٹاپ سے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو بجات دلانا چاہوں گا اور آپ کے مادیم سے جنمانس کو بجات دلانا چاہوں گا کہ بھارت ورش میں دوا پبلک کے استعمال کے لئے جب آتی ہے تو اس کی ریگولیشن آتھارٹی ڈیڈی سی آئی ہے ڈرگ جنرل کنٹرولر آف انڈیا جو کہ آئی سی مار کے اندر نہیں ہے آئی سی مار سے بھی کل الگ ہے وہ یہ ریگولیشن آتھارٹی دیکھتی ہے کہ جو یہ ٹرائل کیے گئے کیا یہ ٹرائل اپ تو ڈیٹ تھے اپ تو دا مانتے پورے امید کے حساب سے ہوئے ان کا ڈاٹا انیلیس ہوتا ہے ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی بیٹھتی ہے وہ اسے ویدیوات روپ سے جانچ کرتی ہے کہ جو ٹرائل کی ریجرٹ بھیجے گئے ریجی سی آئی کے پاس وہ بھی اپنے پورے ہیں کی نہیں ہیں انہوں کو کمیٹ نہیں ہیں انپرم سنسنٹ کی بھی ایک بات ابھی اٹھائی تھی ڈاکٹر میرا شیوانے میں اس پہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لوگوں کو کتی جانکاری دی جاتی ہے ہم نے ابھی یہ بھی ذکر کیا تھا ہیومن پاپلومہ وائرس ویکسین کا سپریم کورٹ میں ماملہ چلا آندھرہ اور گجرات میں ٹرائبل لڑکیوں پر اس کا ٹرائل چل رہا تھا یہ اپنے آپ میں انہے تھے کہ ڈاکٹر والی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر والی جو سوال اس پر اٹھائے جا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھئے نغمہ آپ نے بہت اچھے اچھے لوگوں کو برا رکھتا ہے گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں میں اس میں ایک بہت چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جب سارا گلبرٹ نے اور میں آپ کو ایک بہت چیز بتاتا ہوں ویکسین کے پانچ سے سات دن بات امیونو گلوبلین بلڈ میں بنے گی جو کہ آئی جی جی ہوگی ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگی جو کہ بیماری سے بنتی ہے اور امیونو گلوبلین کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ بن گئی کے نہیں اس میں ہم کو دس دن چاہیے پندرہ دن چاہیے بیچ دن چاہیے ایک بہنہ چاہیے میکسیمم اور وہ امیونو گلوبلین امیونٹی دے دے گی ٹھیک ہے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اور یہ کٹ سے ٹیسٹ ہو جائے گی ہر آدمی اس کی بات کرتا ہے کیسے ہوگا ہم چندریان بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں یہ کوئی نہیں کہا تھا نا جب چندریان چلا گیا انڈیا کا ارے بھائی انڈیا تو بہت اچھا دیش ہے ہمارے انگر بہت ایک تیٹی ہے جو جگنا چیٹر جی سوال اٹھا رہے ہیں جو بھوگے ہوئے ہیں ویکسین کی جو ویکسین کا برا اثر بھی ہوتا ہے جو ویکسین کے ایل ایفیکٹس ہیں اس میں سوال اٹھا رہے ہیں کیا ویکسین اتنی سیف ہوتی ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ ویکسین جو بار بار ڈاکٹر میرا شبابی سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ ویکسین ہی تمام ایلاج ہے نغمہ جی thank you for calling me میں یہ سب باتیں جانتا ہوں ہم سب لوگ سب ڈاکٹر سب پیشنٹ بھی باتیں جانتے ہیں ہم سروائیکل ویکسین کے بارے میں بھی جانتے ہیں ویکسین سے ڈیتھ کو اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں اس لئے سوال ہوتے ہیں کہ کیا ویکسین دی جا رہی ہے ان کو پوری جانکاری دیتے ہیں جب ٹرائل ہو رہا ہے تو کیا انفرم کنسینٹ ہوتا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہوتا تو اتنی طرح کی جو اس میں سے کچھ مثالیں دیں ہم نے ان کے اوپر سوال نہیں ہوتے جگرنات چاتھر جی آپ نے بات سنی دونوں ڈاکٹرز کی اور اس کے اوپر اپنی پرتکریا دینا چاہ رہے تھے جلدی سے پھر میں ڈاکٹر والی اور ڈاکٹر ناکیش ورما کے پاس آنگی دیکھئے ہمیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا سا وائرس شریل میں ڈالا جاتا ہے جس کا انٹی بوڈی پروڈیوس ہوتا ہے لیکن یہ صح نہیں ہے ایک ویکٹن کے انگریڈینز بہت سارے ہوتے ہیں جیسے مرکوری ہوتی ہے علومنیوم ہوتی ہے یہ جو انگریڈینز یہ ایک کی انگریڈینز شریل کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی بات ہے کہ اگر انٹی بوڈی آگیا وہ ہمیں پروډٹکٹ کرے گا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹی بوڈی ہے اور پروڈکٹن نہیں ملا انٹی بوڈی نہیں ہے اور پروڈکٹن ملا اور یہ جھے چندرائیں کی بات ہے چندرائیں تو ہماری ہلتھ کو ایفیکٹ نہیں کرتی ہے اس لیے ہمارے کنسرن ڈیفررینٹ ہے اگر مجھے مجھے ہماری تو تو مجھے یہ رائٹ ہے ہے کہ میں اس کے بارے میں سمپورن روپ سے میں جانوں اور کنوینس ہوں تب ہی میں کسی کو اپنے اوپر انجیٹ کرنے کا فنومت ہی دوں گا بلکل کیا یہ سمپورن جانکاری ملتی ہے ڈاکٹر ورما ڈاکٹر والی ڈاکٹر ورما یہ جو انفارمڈ کنسنٹ کی بات ہے اسی میں یہ بھی سوال ہے کہ اگر جلدی ہوتی ہے اگر فاسٹ ٹریک کیا جاتا ہے اور دوسرے زیادہ تر یہ ٹرائبل ایریاز میں چلتا ہے ہاں اندوستان میں اور دنیا بھر میں یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے غریب جو دیش ہیں وہاں پہ ٹرائل چلتا ہے اور انفارمڈ کنسنٹ نہیں ہوتا جیسے آفریکہ ہیں اور دوسرے دیش ہیں تو جو ویکسین اور بک فارما کا نیکسس ہے اس پہ بھی سوال اٹھتا رہا ہے دیکھیں جو ویکسین یا دوائی کی بات ہے ہر دوا کے ساتھ ایک پیمفلیٹ ہوتا ہے جس میں دوا کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس دوا کے کیا انڈیکیشن ہے کب اس کا اپیو کرنا چاہیے کیا خوراک ہونی چاہیے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اور کیا اس کے نقصان ہو سکتا ہے کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا گروتی سری کو یا بچے کو یا لینا ہے کہ نہیں لینا ہے یہ سب بہت بہت دیٹیل پیمفلیٹ ہر دوا کی ساتھ ہوتا ہے جب انپرد لوگوں کو جب غریب لوگوں کو دکھا تو یہ ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کو یہ اثر ہو سکتا ہے جو جگرنا چاہٹر جی آپ کو جب پڑھی ہو گئے امیمار کی ویکسین تب تو سب جانتے تھے تب بھی کیا بتایا گیا تھا کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ایک میریکل ویکسین ہے جو آپ کو مل رہا ہے آپ لے لیجئے اسے اور میں نے ڈاکٹر کے اوپر ڈپینڈ کر کے یہ پروڈکٹ میں میں کوئی انٹی ویکسین تو نہیں تھا میں یہ ویکسین کو اوپر ڈپینڈ کر کے ڈاکٹر کی باتوں میں آکے میں نے یہ ویکسین کیا اور ڈاکٹر نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کچھ بھی نہیں بتایا جب اتنے سوال ایسی ایسی معاملے بھی ہیں تو ڈاکٹر ورما ڈاکٹر والی یہ سوال اٹھانا لوگوں کو ڈرنا جائز ہے کیوں کووڈ کی ویکسین جو ہے اس میں سمجھ لگے گا کتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے وہ یہ تمام سوال تو جائز ہیں بلکل ان کی جائز ہم کسی بیکتی ویشیش ہے کسی ڈاکٹر ویشیش کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں تک ان کا کہنا ہے ہر ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے ہر ڈاکٹر کرتا ہے کہ مریض کو کوئی بھی دوا دینے سے پہلے وہ انجیکشن ہو ٹیبلیٹ ہو سیرپ ہو یا آئی وی لائن ہو مریض کو یا اس کے اٹنڈنٹ کو مالے مریض پستطی میں نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائے اسے بتائے کہ یہ دوا ہم کیوں دے رہے ہیں اس سے ہم کیا فائدہ امید کرتے ہیں اور کیا اس سے نقصان سمبھا ہوئے ٹھیک ہے لیکن ہر چیز میں ہر چیز میں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں کھانا بناتی ہیں سب کی ترکاری کا آرٹی کبھی انگلی کر جاتی ہے روٹی سیکھتے میں پراتا بنانے میں لیکن جیبن پر اثر پر جائے آپ جیبن پر کے لیے آپ کے پاس میرے پاس بہت کم ٹائم ہے نہیں نہیں آپ بولیے میں آپ کو سمیہ دے رہی ہوں بتائیے یہ بتانے دیجئے کہ ICMR کے دو آنکھیں نہیں ہیں ایک سو تیس کروڑا آنکھیں ہیں ہر جنتا کی پلکہ دو سو ساٹھ کروڑا آنکھیں ہیں ICMR is not blind number one number two unless we are given a time bound program people don't work this is our tendency number three اس کا جو ویکسین ہے اس کے تک کتنے اتنے اتاملے ہیں اگر انہیں سپنے میں بھی کوئی پتا دے کہ بھئیہ ویکسین آیا ہے ٹائل کراؤگے اور کے آئیں گے لائن لگے کہ جہاں میں ٹائل کر لو ہم سے کروڑا سے بڑھ رہا ہے ویکسین سے بڑھ جائے اپنیس کر گیا تو ہیپیلی تو ہٹائیں گے ٹائل number four اس میں صرف لائن اٹینویٹیڈ بائرس ہے اور وہ بھائیہ ویکسین سے بڑھ جائے ٹائل کر رہا ہے بھائیہ ویکسین سے بڑھ جائے ٹائل کر رہا ہے ہمارے یہاں تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اٹھوڈیڈی ہو گئی بعد میں یہ سوال پہ ڈسکرس ہو جائے کہ کتنے دنے اٹھوڈیڈیڈے گے کسی کو یہاں کچھ سکتا ہے ڈسکرسی کسی کو تسکرس نہیں کر گئی کلوکٹککہ کی وڑھ سب سے بڑی امرجنسی گا تو رائٹٹو رائٹاج پھڑیں Ổکی کی آمند ٹائر civilians ڈسکرر والی میرے پاس سامنے اتنا نیا ہے ڈسکر والی اپنے بات آپ نے کہیا جواب کا جناب چاہتی ہوں آئی سی ہمارے پر اگر پرشن ہے یہ ہے کہ وہ خود میرے خیال سے کیونکہ اتریکل گائیڈ لائنز انہیں نے بنائی تو ان کو خود اس کا احساس ہوگا کہ اتنے شورٹ ٹائم میں پاس ٹریک میں کوئی ویکسین نہیں آ سکتے ان کو احساس ہوگا وہ کیوں کر رہے ہیں شاہد انہیں سے پوچھنا چاہیے یہ چکٹی کیوں لکھی گئی اور یہ لائن سیکنڈ پاراغراف میں فرس لائن لکھا ہے it is being monitored from the top most کیوں لکھی انہوں نے تو مطلب فاسٹ ٹریک کرنے کا مطلب کیا ہے اچھا جو جگنات میں بول رہے تھے excipients and adjuents mercury, aluminium اس کے جو افیکٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو نہیں پتا تھالیڈومایت, دائیس تھائل سٹل بسٹول بہت میڈیسنز جو آئیں تھی بزار میں اس سے بچے آپ پاؤں ہوئے بہت کچھ ہو گیا ہے تو مطلب جس کے بارے میں ڈاکٹرز کو نہیں پتا وہ کاغج اندر رکھنے کی جو بات پیمپلٹ نہیں رکھی جاتی ریشنل یوز اور ڈرگز میں ہمیں بہت تین چار ڈکیٹ سے کام کریں اور ریشنل یوز اور ویکسین ریشنل یوز اور میڈیسن کا جو مدہ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ہے میں اگر اس کے بیسز پہ مینڈیٹری بنایا جاتا ہے اس کے بیسز پہ لانچ کر کے ملینز کو دیا جاتا ہے اور سیفٹی اور ایفکسی ہنگرڈ پرسنٹ انشورٹ نہیں ہے لوگوں کے دل میں اور دماغ میں آشنکہ ہوگی بلکل لوگوں کے دل اور دماغ میں آشنکہ ہوگی یہ آپ پروپرٹنڈہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ فنٹاسکی کیا فنٹاسکی کیا ہزار بات اگر اس کا اکاؤنٹبلیٹی کس کی ہوگی یہ بڑا سوال ہے کہ اکاؤنٹبلیٹی لوگوں کے سواستہ کا سوال ہے اتنا بڑا پانڈیمک ہے خود آئی سی ایمار نے نیشنل ایتیکل گائیڈ لائنز فور بائیو میڈیکل ٹرائلز بنائی ہیں ایسے میں سوال اٹنا واجب ہے کہ کیا اس کو فاسٹ ٹریک کیا جانا چاہیے لوگوں کی سواستہ کا لوگوں کی جان کا سوال ہے بہت دھنواد آپ کا ہمارے پاس اس وقت اتنا ہی سمیں ہے سوال کی جانا چاہیے مجھے 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 بڑا بچاندر 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 مجھے ہمارے ہمارے ہیں موسیقی موسیقی اور وہ اسے حقاً دماؤ کی ترداد ذکرہ پہنچے کی طرح کی طور پہنگ ستاکتا ہے رویسی کی ترین اطرزنان تعانونس کا اطرزنان کی طرح ہے واہ! جسد شدرکتہ نے جوزیم روحیٰ نفس کے بعد وہ اسے حقاً اطرزنان کی طرح کی طرح کی طرح کی طرف جوزیمہ علاقہ کی طرح کی طرف ستاکتہ ہے ٹھیک چھونکتہ ہمارے ہمارے دیگے جسد شدرکتہ ہمارے ہیں کہ یہاں تقوید ، تمام جدیسی و اپنید ، تو جاید ، مجھے ہیں می گرمی گرمی جنگی چیزیں جنگی چیزیں کم رو فرمتی ہے امیشنی وکریزوں کا ڈیوٹا شکلی زیادہ مجھے لیتے کاری ایسی برمید کارشتر ڈیوٹا پیارہ کلی بولیشتر بسیاراً مجھے ایسی بیشتر ایسی بھی تیوٹا اب سکتیگے نبید بھی اور اکتاف پر محول اس kişی تاکنید جبدان ایساس کے حقور کی جدیس کی تاکنید ان 1978 دوسریے از ایک برنامی اوازیٰ؛ مجام اکنید كفران شبید اما اشتاک نظر انداز ایک باستید ایساس کے سر گود انداز آنسان فرمائی معای 2032 ہماماً ڈالے والمبارج تلوانم موجود احتیل کے اطلاق شبید کافی تلوانم اس طرح ہم crackают نوازنیت موشب کی ہے مجھولا جزیم مجھولتے ہیں موسیقی